قمام تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے صلوح العلویب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس سامین آج پھر ایک عورت وحابی کے ساتھ میں یہ آڈیو بنا رہا ہوں جی یہ وحابی کوئی اور نہیں بلکہ تلح صلیفی ہے اور اس بار اس شاہل نے حدیث پر بھی جھوڑ باندھا ہے ایسا جھوڑ کے حجم ہی نہ ہو اور اس جھوڑ کے بنیاد پر سنی عالم پر تحمد باندھا ہے کہ خیانت کی جس کا پردہ میں آج چاہ کرنے والا ہوں آپ سب سے پہلے تلح کی آڈیو کو سنیں حدیث نمبر دوہزار اٹھائی جائی ہے سب لوگ یاد کر لیجئے دوہزار اٹھائی باب السیام ہے یعنی جس باب کے اندر روزوں کا بیان کیا ہے مسلم نے عبداللہ بن مابد الزمانی یہ بیان کرتے ہیں ابی قطادہ انسانی رضی اللہ تعالیٰ نہوس آپ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جناب آپ لوگ ملا شریف کیوں مناتے ہو حضور کا برڈے کیوں مناتے ہو تو حضور کا برڈے حضور نے خود اپنا خود بنایا ہے تو یہ کس کے اندر ہے صحیح مسلم شریف کے اندر تو بھئی اگر حدیث کو مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مان رہے ہیں یہ بھی تو بھی صحیح ہے دوسرے نمبر پہ ہے کسی نے کہا پہلے نمبر پہ ہے تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں فرما لگے میں اس دن پیدا ہوا تھا یہ نہیں کہا کہ اللہ سواب ملتی ہے میں اس دن پیدا ہوا تھا کیا مطلب میں شکرانے کے طور پر رکھ رہا ہوں کہ آپ شکرانے کے طور پر جو بھی مرضی کریں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اپنا دن بتلا رہے ہیں کیوں کہ اگر روزہ نہ رکھتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو اگر روزہ نہ رکھیں تو پتہ چلتا ہے روزہ کے علاوہ روزہ رکھیں تو پتہ چلتا ہے تو اصل میں آپ نے اپنی بلادت کے دن کو اجاگر کرنا تھا تو آپ نے روزہ رکھ کے لوگوں کو پتہ چلتا کیوں روزہ اور آج کے دن میں آپ روزہ رکھ رہو گے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا ہاں جلوس نکالو گے تو پتہ چلے گا جلسہ درو گے تو پتہ چلے گا تو بسلم شریف میں زبردست دلیل ہے آپ ملاد و نبی کے مرانے کی دوسری سن لیں اصل لوگ کہتے ہیں یہ ہر چیز بھی دست بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم سامین اکرام یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی ہے اس میں ایک بریلوی مولوی صحیح حدیث سے غلط اور باطل استدال کرتے ہوئے عوام الناس کو گمرہ کر رہا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس حدیث سے بڑے منانا ثابت ہوتا ہے جشن ملاد و نبی منانا ثابت ہوتا ہے جبکہ چوندہ سو سالوں کے اندر یا جب سے صحیح مسلم لکھی گئی جب سے آج تک کسی بھی محدث نے کسی بھی شارح نے اس حدیث کا وہ معنی نہیں لیا جو یہ بریلوی مولوی کر رہا ہے یا یہ جو بریلوی معنی لے رہا ہے اس حدیث کا کسی بھی محدث نے کسی بھی شارح نے کسی بھی عالم دین نے یہ معنی نہیں لیا تو پتہ یہ چلا کہ چوندہ سو سال کے بعد میں اس کی اپنی سوچ ہے کہ اس حدیث سے ایسا ثابت ہوتا ہے جبکہ اس حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے ٹھیک ہے لیکن اگلے جو الفاظ ہیں یہ بریلوی مولوی ہزف کر گیا کھا گیا حلوہ سمجھ کر کے اگلے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی میری پیدائش کا دن ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی اور یہی میری پیدائش کا دن بھی ہے پھر آگے راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے اسی حدیث کے اندر تو پتہ یہ چلا ہر مہینے اگر تین روزے رکھتے تھے تو اس کی کھوپڑی کے مطابق یہ جو بریلوی مولا ہے اس کی کھوپڑی کے مطابق تو پھر مہینے کے اندر تین دن پیدائش کے ہو گئے تین دن پیدائش کے ہو گئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ اللہ کے رسول ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل السنہ والجماعت کا یہ مطابقہ حصول ہے سامین تو آپ نے سنا ہے کہ کیسے طلحہ نے جھوڑ بولا کہ سلی عالم نے آگے کے حدیث کو حضف کر گیا اچھا آگے کی کونسی حدیث ہے وہ بھی بتا دوں صرف اتنا ہی ہے کہ اس دن مجھ پر وحی اتری صرف اتنا ہی ہے جسے سنی عالم نے عربی مطلب نے پڑھا لیکن ترجمہ مقتصر کیا ٹھیک ہے تو اصل حدیث کا آپ کو دکھ رہی ہوگی لیکن طلحہ نے اسی حدیث میں اضافہ کیا کیا اضافہ کر دیا اس نے کہ اسی حدیث میں تین دن روزے رکھے یعنی ایک ماہ میں تین روزے رکھے اس چیز کو اس نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے تو اس طرح سے طلحہ صلیفی نے اس حدیث پر چھوڑ باندھا ہے اور یہ جو صحیح حدیث ہے جو آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہوگی یہ میں نے خود وحابیوں کی ویب سائٹ سے لیا ہے اس میں عربی مطلب اور انگلیش میں ترجمہ بھی ہے تو یہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں آپ خود ہی ملاحظہ کریں اور کس طرح سے اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر کے جھوڑ بول کر کے سنی علیموں کا رد کرتا ہے میں پھر سے اس کے الفاظ سنا دیتا ہوں کہ اس نے خود کہا ہے کہ اسی حدیث میں اضافہ کیا ہے تو آپ نے سنا کس طرح سے اس نے جھوڑ بولا دھلا سلفی خود تو جھوڑا ہے کذاب ہے اور اب حدیثوں میں اضافہ بھر خود سے کرنے لگا ہے اور سنی علموں کا رد کرنے لگا ہے جھوڑوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لانت ہو مما علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ